اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر یہ کہ ایلوش یادف کو نوائیڈا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ساپوں کے زہر کے معاملے میں ایلوش یادف کو گرفتار کیا گیا ہے تھوڑی دے بعد کورٹ میں پیش کیا جائے گا ایلوش یادف کو نوائیڈا پولیس نے آج پوشتاچ کے لیے بلایا تھا ساپوں کے زہر کے معاملے میں ایلوش یادف کو نوائیڈا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد اب کوتر پیش کیے جانے کی جانکاری بھی مل رہی ہے اس پر اور زیادہ جانکاری کے لیے میں ایسا جڑ گئے ہیں ٹی وی نائن بھارت پر سمادہ تھا پونیت پونیت کیا جانکاری مل رہی ہے پوشتاچ کے لیے بلائے گیا تھا گرفتاری کی گئی ہے کیا بتایا گیا ہے پولس طوارہ دیکھیں نویڈا میں جو ریو پارٹیز فارم ہاؤسز میں ہو رہی تھی اس میں کوبرا پرجاتی کے سامپ اور ان کا جو کریت پرجاتی ہے اس کا جو زہر تھا وہ پولس کو ملیا تھا پانچ سپیروں کو گرفتار کیا گیا تھا ریو پارٹی میں چھاپا مارنے کے بعد اور اس کے بعد اس جو زہر کو ایفیسل بھیجا گیا تھا اس کے بعد جب ایفیسل میں پشتی ہو گئی کہ یہ کوبرا کریت پرجاتی کے سامپوں کا زہر ہے اس کے بعد سے لگاتار جو الویش یادہو تھی ان کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی تھی پہلے بھی پوشتاج کے لئے بلائے گیا تھا اور آج جب ان کو پوشتاج کے لئے سیکٹر ایک سو پیتیس پر بلائے گیا تو پولس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے فیلال اب پولس ان کو سورجپور کورٹ میں پیش کرے گی پولس نے دراصل کئی جو یہ سپیریں گرفتار کیے تھے ان سے پوشتاج کی گئی تھی ایک بڑا خلاصہ ہوا تھا کہ اکثر الویش یادہو نویڈا میں ریو پارٹیز اورگنائز کرتا تھا اور اس کے پارٹیز میں جو سامپ آتے تھے زہر منگایا جاتا تھا اور یہ جو سامپ تھے وہ بدر پور سے آتے تھے ان سامپوں کا اور زہر کا استعمال باقاعدہ یوٹیوب پر ویڈیو بنانے کے لئے کیا جاتا تھا اور جب پی ایف اے کو اس کی جانکاری ملی تو پی ایف اے نے ہی باقاعدہ سیکٹر انچاس تھانے میں اس پورے معاملے کا مقدمہ دج کرائے تھا اور بعد میں وہاں پر چھاپے ماری ڈالنے کے بعد جو سپیرے تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا جو آروپی تھا راہل اس کو گرفتار کیا اور خلاصہ ہوا کہ کس طریقے سے آرگنائز کیا جاتا تھا یہ پورا ریپ پارٹی جس میں سامپ اور زہر کا استعمال ہوتا تھا بین پارٹی کی جاتی تھی وہاں پر اب فیلال جو الوش کو گرفتار کیا گیا اس سے کئی بڑے خلاصے بھی ہونے والے ہیں کیونکہ فازل پوریا کا نام بھی پہلے آیا تھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے اس میں اور لوگوں کے نام اب سامنے آتے ہیں تو کوٹ میں پیش کیا جانا ہے سورجپور کوٹ میں پیش کیا جائے گا الوش یادف کو گرفتار کر لیا ہے نویڈا پولیس نے سامپوں کے زہر کا ماملہ ہے جس میں کافی دن سے چھانوین چل رہی تھی پوشتاج کی گئی پوشتاج کے لیے بلائے گیا تھا اور پھر گرفتار کیا گیا ہے کب تک پیش کر دیا جائے گا اور کیا اور بھی جانکاری الوش یادف سے بھی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی کیا اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں کنیت دیکھیں اس میں پہلے ہی پانچ جو سپیرے ہیں ان کی گرفتاری کی جا چکی ہے الوش یادو کو پہلے بھی دو بار پوشتاج کے لیے سیکٹر 20 تھانے نے بلائے تھا اور آج جب اس کو پوشتاج کے لیے بلائے تو اس کے بعد 135 تھانہ پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے امید کی جاری ہے کہ کچھ اور لوگ جو اس ریو پارٹی میں اکثر جاتے تھے جہاں سے یہ سامپ منگوائے جاتے تھے جن لوگوں کو اس کا زہر سپلائی کیا جاتا تھا اور جو جو بھی اس ریو پارٹی کا حصہ ہوتے تھے ان کو بھی اس وقت راڈار پر رکھا گیا اور امید کی جاری ہے کہ دیش شام اس کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور پولیس کوشش کرے گی ریمان لینے کی بہت شکریہ اپنیس سے زمان جانکاری کرتے ہیں